یہ دس مرلہ گھر جو کہ کورنر کا ہے بیسمنٹ جس کے اندر ہے آٹھ بیڈرومز ہیں اور جس کے سامنے مسجد ہے اور پارک ہے یہ والا کیبنٹ کا سٹائل دس مرلہ گھر کے اندر آپ کو کیسا لگا بیسمنٹ میں بھی مل رہا ہے بیسمنٹ کے اندر یہ ایک ایسا روم ہے جو کہ ایک جادوی ہے بیسمنٹ کے اندر مین ماسٹر بیڈروم دس مرلہ گھر کے اندر یار ڈرٹی کچن کون دیتے ہیں ایک کنال کے گھر کے جتنا کچن ہے دس مرلہ گھر میں اب بس جتنے مرضی مہمان آجائیں گیسٹ آجائیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم پروپٹی پلینٹ کے معزز ناظرین میں زہیر جنجوہ آج آپ کے لیے لائے ہوں بحریت آن لاہور میں دس مرلہ کا ایسا گھر جس کے اندر آٹھ آپ کو کمرے ملیں گے بیسمنٹ ملے گی کورنر کا گھر ملے گا اس گھر کے آگے سامنے فیسنگ آپ کو مسجد ملے گی وہ پیچھے آپ کو پارک ملے گا اور میرے دوسری طرف آپ کو کمرشل مارکٹ ملے گی اتنی زیادہ آپشنز کے ساتھ دس مرلہ گھر اور مارکٹ سے آپ کو سستہ دلائیں گے ڈیل کرائیں گے صاف اور شفاق تو چلیے گھر کا مکمل ٹور کرتے ہیں یہ دس مرلہ گھر جو بیسمنٹ کے ساتھ ہے اس کی آپ دیکھیں جی کتنی بہترین انداز میں اس کی فرنٹ الیویشن ریڈی کی گیا ہے جس کے اوپر موسٹ لی آپ کو ٹائل ورک بھی ملتا ہے سٹون ورک بھی ملتا ہے روکول کا بھی یوز ہے ٹیمپریری ڈیزائن جو ہے وہ اس کے ٹیرس پہ بھی موجود ہے آئیے اب آپ کو گھر کا مکمل وزٹ کرواتے ہیں جیسے ہی آپ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس گراج میں آپ دو بڑی سیڈان گھاڑیاں ایسو بھی بڑے آرام سے پار کر سکتے ہیں ٹائل کا یوز یہاں پہ دو بھئی دو فٹ کا کیا گیا ہے اور اگر آپ کی تیسری چھوٹی گھاڑی ہے تو آپ یہاں پہ بھی آرام سے پار کر سکتے ہیں انر لون آوٹر لون دونوں یہاں پہ موجود ہیں گھر کی جو مین انٹرس ہے وہ یہ دیکھیں جی اس طرح سٹیپس چڑھ کے آپ نے اوپر جانا ہے اور آپ کو اس طرح کی لک جو ہے وہ بڑے بڑے کنال کے گھروں میں دو دو کنال کے گھروں میں بھی نہیں آتی فیڈ ویڈز کے ساتھ آپ کی مین انٹرس ہے جیسے ہی ہاں مین انٹرس سے اندر داخل ہوتے ہیں یہاں پہ اس دس مرلہ گھر میں ایک چیز بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے عام دور پہ جیسے اب بھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ایریا جو ہے یہ بیڈروم وہ ایزا ڈرائنگ روم دیا جاتا ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ اس ڈرائنگ روم کو ایزا مین بیڈروم بنایا گیا ہے جس کے اندر تین بائی چھے کی ٹائل کا یوز کیا گیا ہے سی لنگ فینز آپ کو انسٹالڈ ملتے ہیں اس کے لئے جو اس کا واشروم ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے جیسے کہ جی اس واشروم میں آپ کو فل بڑے سائز کی وینٹی کا یوز جو ہے وہ مل رہا ہے کسٹمائز وینٹی ہے اور کافی خوبصورت جو ہے وہ لگ رہی ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پولٹا کے یہاں پہ آپ کو اسیسریز ملتی ہیں ایون یہاں پہ جو شاور کے آریا ہے اس کو بھی سیپریٹ کیا گیا ہے اور رین شاور یہاں پہ آپ کو ملتا ہے پولٹا کی یہاں پہ تمام سینٹری فیٹنگز آپ کو دی گئی ہیں اور ٹائز کا یوز کامبینیشن آپ دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے یہاں پہ جو وارڈروبز ہیں وہ بھی بلٹ ان ہے اور یہ دیکھیں اس پہ گلاس کا یوز کیا گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں جو اس گھر میں ڈیفرنٹ ہے وہ ہے اس کی بیسمنٹ آپ کو بس جتنے مرضی مہمان آجائیں گیسٹ آجائیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی بیسمنٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دس مرلہ گھر میں نہیں ملتی وہ میں ابھی آپ کو گراؤنڈ فلور کے وزٹ کے بعد دکھاتا ہوں جیسے آپ گراؤنڈ فلور میں آتے ہیں یہ آپ کے ایک بہت بڑا ٹی وی لاؤنش ایریہ ملتا ہے اور وہاں سے لے کے یہاں تک یہ کافی کھلی سپیس ہے آپ اپنے سوفے کلسیاں بڑے آسانی سے یہاں پہ آپ آموڈیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں پیشوریاں یہاں پہ بھی دیا گیا ہے آپ کے وینٹیلیشن کے لیے اچھا یہاں پہ یہ دوسرا ہمارا گراؤنڈ فلور پہ ماسٹر بیٹ روم ہے اور اس ماسٹر بیٹ روم میں جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں وہ ایک کے اس کے بڑے سائز کی ٹائل ہے وال پیپر کے ساتھ ساتھ بھوڈ ورک بھی یہاں پہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو مجھے اچھی چیز جو لگی ہے وہ یہ وارڈ روگ کیا عام دور پہ آپ نے یووی شیٹ کی وارڈ روگ تو دیکھی ہیں لیکن یووی شیٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح سے ایک کسٹمائز وارڈ روگ پہلے کم ہی دیکھی ہوگی تو یہ دیکھیں کتنا ڈیفرنٹ بیو سے انہوں نے یہاں پہ یوٹیلیزیشن کی ہے اس کے ساتھ بھی اٹیچ واش روم ہے اب آپ کو اس کا کچھن دکھاتے ہیں جی کچھن ایک کنال کے گھر کے جتنا کچھن ہے دس مرلہ گھر میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ آرام سے تین سے چار خواتین بڑے آسانی سے کام کر سکتی ہیں اور یہ دیکھیں ہر چیز یہاں پہ اکڈیپڈ ہے اور لیٹس ٹکنالوجی والی ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈیلٹی کچن مل رہا ہے یہ دیکھیں تو دس مرلہ گھر کے اندر یا ڈیلٹی کچن کون دیتا ہے یہ دیکھیں کنال والے شش کے آپ کو دس مرلہ گھر میں اسی کے ساتھ بیک سیٹ سے انٹرس ہے اور سیکنڈ آپ کی دور کی اپننگ ہے تو اب آپ کو اس کے بیسمنٹ میں لیے چلتے ہیں اس کی پرائس بہت ہی مناسب ہے آپ کو وہ بھی بیسمنٹ جوا کے دس مرلہ گھر کے بیسمنٹ میں میں مجود ہوں اور بیسمنٹ میں جیسے ہی وہ انٹری لیتے ہیں آپ کو یہ ایک فیچر وال دی گئی ہے یہ ایریا آپ کو اپنے یوپیس بیٹریز کلیے دیا گیا ہے دس مرلہ گھر میں انہوں نے ایک ایسی چیز دی ہے جو کہ آپ کو بڑے بڑے گھروں بھی بھی نہیں ملتی تو یہ ہے جی پریئر روم دیکھیں ایک پروپر پریئر روم ہے اور پروپر پریئر روم اس طرح سے ہے جس کی واز کو بھی اچھے سے یہاں پہ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے پلس یہ دیکھیں دی یہ ہمارا مین پریئر ایریا ہے اور اگر آپ نے یہاں پہ بکس وغیرہ قرآن پاگئے ہاں پہ رکھنا ہے تو اس کی بھی پروپر ایک جگہ بنائے گی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی بیسمنٹ کا وہ ایریا جہاں پہ آپ کے جتنے مرضی مہمان آجائیں گیس آجائیں یہاں پہ بڑے ایزلی آپ ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اور ایک بڑا کھلا ڈھولا سا یہاں پہ محول ہے اور یہ اتنا بڑا دیونگ ایریا ہے کہ جتنا بڑا آپ کو اوپر فرس فلور پہ یا گراؤن فلور پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک بڑی ہی اچھی سپیس انہوں نے یوز کیا دس مرلہ گھر کی گراؤن فلور پہ جتنا ایریا یوز کیا گیا آلموس اتنا ہی بیسمنٹ میں بھی یوز کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا مین ماسٹر بیڈروم جی بیسمنٹ کے اندر دس مرلہ گھر کی بیسمنٹ کے اندر مین ماسٹر بیڈروم فیچر وال کے اندر وڈ کا یوز کیا گیا ہے ٹائل کا یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ سیلنگ فینز یہاں پہ انسٹارڈ ہیں اور اسے کے ساتھ ایل شیپ میں آپ کو یہ وارڈروب مل جاتی ہے اس کا واشروم کافی ڈیفرنٹ ہے یہ دس مرلہ گھر کے اندر یہ والی جو ٹائل ہے واشروم کے اندر یہ کیسی لگی آپ نے بتانا ہے اس کے اندر بھی کنسیڈ کموڈ اور ایک بڑے سیز کی وینٹی مجود ہے اس دس مرلہ گھر کے اندر یہ دیکھیں بیسمنٹ کے اندر یہ ایسا روم ہے جو کہ ایک جادوی ہے مطلب کہ آپ اس کو ایسا سٹیڈی روم اگر یوز کرتے ہیں کیمسٹری وغیرہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو دماغ جو ہے بلکل موف ہو جاتا ہے پھٹنا لگتا ہے گرم گرم ہو جاتا ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کیونکہ انہوں نے ساتھ یہ دیکھیں جی پیچھے شاور دیا ہے اور یہی پہ آپ اپنے دماغ کو اپنے آپ کو تھنڈا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے اور ابھی آپ کو اس کے فرس فلور پہ لے چلتے ہیں اس دس مرلہ گھر کے فرس فلور پہ ہم آ چکے ہیں جس کے اندر بیسمنٹ بھی ہے جس کے اندر ٹوٹل آٹھ بیڈ روم ہے چھے آپ کو مین بیڈ روم ملتے ہیں ساتھوں آپ کو سڈی روم ملتے ہیں آٹھوں آپ کو پریے روم ملتے ہیں تو فرس فلور کے اوپر یہ دیکھیں اگر کیمرہ پیچھے ہوگا آپ کو دکھائے کتنا بڑا لیونگ گریہ ہے فرس فلور کے اوپر اتنا ہی بڑا لیونگ گریہ گراؤنڈ فلور پہ بھی ہے اور اتنا ہی بڑا آپ کو بیسمنٹ میں بھی مل رہا ہے تو ڈیبل کچن کے ساتھ فرس فلور کے اوپر بھی آپ کو ٹو بیڈ رومز دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں جی ہے یہ ہمارا فلور کے اوپر فرس بیڈ روم ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرس بیڈ روم اس کے ساتھ وہی اسی طرح اٹیچ کیبنٹس اور ان بیلڈ کیبنٹس آپ کو ملتی ہیں اور ڈیفرنٹ سٹائل یہ والا کیبنٹ کا سٹائل دس مرلہ گھر کے اندر آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں یو وی شیٹ کا بھی یوز ہے گلاس کا بھی یوز ہے تو کیبنٹ کے اندر یہ والا جو ڈیزائن ہے آئیڈیا ہے وہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجئے گا بیڈ روم تھا یہ ہمارا سیکنڈ بیڈ روم ہے فرس فلور کے اندر اور اسی طرح آپ کو تھرڈ جو بیڈ روم ہے وہ بھی فرس فلور پہ دیا گیا ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ اب آپ کو اس کے ٹیرس پہ لے چلتے ہیں اور اس کی بہت کم جو قیمت ہے وہ ایکسپلین یہ دس مرلہ گھر جو کہ کورنر کا ہے بیسمنٹ جس کے اندر ہے آٹھ بیڈ رومز ہیں اور جس کے سامنے مسجد ہے اور پارک ہے اس کی جو پرائس ہے آسکنگ پرائس پانچ کروڑ نمی لاکھ روپے ہے فائیب پوائنٹ نائن زیرو کروڑ اور بہت ہی مناسب ہے یہاں پہ جو اس والے ایریا کی میں جو پلوڈ ہے یہ آپ کو ایک ستر سے لے کے سوہ دو تک ملنے والا ہے گھر کی جو رینٹل انکم ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تقریباً ایک لاکھ ساٹھ سے ستر زار پہ آپ آسانی سے رینٹل انکم بھی حاصل کر سکتے ہیں تو گھر کی ڈیمانڈ بہت ہی مناسب ہے آپ وزٹ کریں اور اگر آپ نے بہری اٹھون میں اپنی کوئی پروپٹی بیچنی ہے پلوڈ بیچنا ہے یا خریدنا ہے تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ اپنے دوست زہیر زنجوہ کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ